آج میں آپ کو جس شخص سے ملوانے جا رہی ہوں وہ چپل کباب کی دکان چلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے کسٹمرز کو مفت کے شیر بھی سناتے ہیں پاس رہ کر بھی مجھے یہ دوری مجھے اتنظور نہیں اس سے بہتر ہے میرا حال میں تناجی دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں اسلام علیکم میں ہوں افسر خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی ناظرین کھانے کے شوقین تو لاہوری ویسے ہی بہت زیادہ ہیں لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ اگر شائری بھی ہو تو کھانے کا تو مزہ ہی بڑھ جاتا ہے آج میں آپ کو جس شخص سے ملوانے جا رہی ہوں وہ چپل کباب کی دکان چلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے کسٹمرز کو مفت کے شیر بھی سناتے ہیں دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں نہ صرف چپل کباب کھانے بلکہ ان کی شائری بھی سننے آئیے ملتے ہیں محمد خالد سے اچھا محمد خالد مجھے ایک بار بتائیے چپل کباب تو آپ بناتے بھی بناتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ آپ شیر و شائری بھی کرتے ہیں مطلب جو آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں کباب کے ساتھ آپ کی شائری ان کو مفت ملتی ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو شیر و شائری کا شوق کب سے ہے اور کیوں ہے یہ مجھے بجپن سے ہے اور میں بہت گنگین ہوں نر سے کتابہ انسان ہوں اس لیے میرے اندر کے جو احساسات ہوں وہ شیر بن کے پاہنے کرتے ہیں آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے دسویں سے میں چھوڑ گیا دسویں جماع سے تو یہ جو شیر و شائری آپ نے سیکھی ہے کیا یہ کہیں سے سن کر آپ کو آئی ہے یا کوئی کتابیں آپ نے ایسی پڑھی ہیں جس سے آپ نے سیکھی شیر و کتابیں بھی پڑھتا ہوں گا علامہ کبال کی پڑھتا ہوں غالب کی پڑھتا ہوں اس کے علاوہ ہوں دو دن بابا بلے شاہ کی پڑھتا ہوں گا آپ کے خاندان میں بھی کسی کو شیر و شائری کا شوق ہے نہیں اچھے تو آپ نے اپنی جو تعلیم ہے جب آپ اردو میں اتنے اچھے ہیں آپ کو اتنے اچھے اچھے شیر آتے ہیں تو تعلیم آپ نے آگے کیوں نہیں حاصل کی اس کی وجہ یہ کہ کاروپار تھا والد صاحب سر بڑھ نہیں تھے میں نے والد صاحب کو دیکھا نہیں میں اچھے ہیں میں نے کہتا جب والد صاحب ہوں گے اس کی جائے سے پھر میں کھاب پڑھتا ہے بھی رہا جب آپ کے پاس آپ کے کسٹمر آتے ہیں کباب لینے کے لیے تو جب آپ ان کا اپنا شیر سناتے ہیں تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کی تو خاصیت یہ ہی ہے کہ آپ کا باپ کے ساتھ شائری فری جو دکھی انسان ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں دکھی انسان آپ کی شائری دکھی ہوتی ہے دکھی ہوتی ہے اور کسی مقصد سے جوڑی ہوتی ہے دکھی ہی کیوں آخر دکھی شائری ہی کیوں کیونکہ انسان وفاگر پھونتا ہے وفاہ ملتی نہیں آپ ہماری عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں کہ ہمیشہ اپنا کردار اچھا رکھیں نہ پیسے سے نہ منصف سے عزت عزت ملتی انسان کو اپنے کردار سے اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ آپ چپل کباب کب سے بیچ رہے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا اس دکھان پر ہم نے کباب بیچا چوبیس روپے کلو ایٹی سیس سے بیچ رہے ہیں نو سو ساٹھ روپے کا مان دیتے تھے اب پانسو بیس کا کلو دیتے اور جو آرے بہتر دکھان ہے وہ ہماری ستر اسی سال سے آپ کے بچے ہیں ایک میری بیٹی ہے دو میرے بیٹے ہیں بیٹا میرا بی بی ہے گھرہا ہے بیٹی میری پنجاب کالی سے اپنا بی اے کی ہے اور چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ اپنا ایٹ میں پڑھتا ہے اچھا ہم نے سنا ہے کہ آپ عدب کی کوئی کتاب بھی لکھنا چاہتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے اور اگر ہے تو کیوں بلکل لکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں ابھی کسی جب ہم کام پناہ اثر کر سکے اینڈ پہ میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو اپنا پسندیدہ شیئر سنائیں پاس رہ کر بھی مجھے یہ دوری منظور نہیں اس سے بہتر ہے میرا عالم تناجی بہت شکریہ آپ کا دستک ٹی وی سے بات کرنے کے لیے ناظرین تو یہ تھے محمد خالے جو کے چپل کباب بھی لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کبابوں کے ساتھ اپنی شائری بھی لوگوں کو سناتے ہیں وہ بھی بلکل موف جہاں پر ایک تو کھانے کی لذت ہو اور وہاں پہ عدب بھی تھوڑا سا ہو تو پھر کھانا گھانے کا تو مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ